تو پہر سرکیٹ ہاؤس پہنچے سرکیٹ ہاؤس میں گارڈ آف وانر لینے کے بعد انہوں نے وکاس کاریوں کا لوکارپنڈ کیا اس کے ہاتھ پترکاروں سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ سیمی کے پرتبندت ہونے کے بعد پی اے فائی سنگٹن کا ہاتھ ہنسہ گھٹان میں ہونے کی آشنکہ ہے اور سرکش ایجنسیاں اس کی جانج بھی کر رہی ہے ناغرکتہ سنشودن ایکٹ پر ویروت کرنے والے دلیت پچھلے غریبوں کا ویروت کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس اور سپا لوگوں کو اخصار رہی ہے پردیش میں ہنسہ فیل آ رہی ہے ایسے لوگ پچھلوں اور دلیتوں کے ہتہشی نہیں ہو سکتے انہوں نے کہا کہ پرنکہ کو راجستان جانا چاہیے جہاں اس ستنیاں زیادہ خراب ہیں وہاں بچے کے علاج کے آباہوں میں بچے مرے ہیں یوپی میں گھوم رہے ہیں پرنکہ گاندی گھوم رہی ہیں یہ بات ڈپٹی سی ایم نے کہی ہمیں نردوسوں کو جیل ویڈنا ان کو سجا دینا یہ ہماری سرکار کرنا ادیس ہے نہ ہماری سرکار ایسا کرتی ہے لیکن جب اتنی بڑی گھٹنا ہوتی اس میں نردوس لوگ پکڑے گئے ہوں گے تو ان کے بارے میں جانچ کر کے جو نردوس ہوں گے وہ لیہا ہو جائیں گے بھگوہ کا کیا آدھر ہے کیا سممان ہے اگر وہ جانتی تو اپنے موں سے بھگوہ کا آنادھر نہیں کرتی جہاں پہ سیکڑوں کی سنکھیاں میں گریب پریواروں کے بچے علاج کے ابحاؤں میں موت کے موں میں سماگ ہیں انہوں سے وہاں جانا چاہیے